موسیقی الحمدللہ اللذی لا يبلغو مدحته القائلون ولا يحسی نعمائه العادون ولا يؤدی حقه المجتهدون فتر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته ثم الصلاة والسلام وتحیط والاکرام علیہ شرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیئ ذنوبنا مولانا ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ محمد وعلى اہل بیتہ التیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیر اللہم صلی علیہ محمد ولعنت الدائمت الباقیت المستمرت علی عدائهم ومنکر فلائلهم وغاصب حقوقهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ قوی عزید اکمل کر درود پڑھئیے محمد وعلى محمد اللہ حمد صلی علیہ محمد موضوع حمین کل آپ کی خدمت میں معرفت کے عنوان سے گفتگو کی کہ یہ لفظے معرفت اور یہ لفظے عرفان جب بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے سب سے پہلے ضروری کہ آپ اس کے متعلق کو دیکھیں کہ کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے عرفان یعنی کس چیز کا عرفان عرفانِ ربوبیت خدا کا عرفان عرفانِ امامت امامت کا عرفان عرفانِ رسالت رسالت کا عرفان لہذا جب تک آپ اس کا متعلق نہیں دیکھیں گے تب تک آپ کے لئے بات واضح نہیں ہوگی اسی طریقے سے لفظِ آزادی کہ یہ لفظِ آزادی مطلب کس چیز سے آزادی تو انسان کو اس کے متعلق کو دیکھنا ضروری ہے اور کل ہماری گفتگو آخر میں یہاں تک پہنچی کہ جب عرفانِ عبادت پر ہماری گفتگو ہوئی اور اس کے میں نے آپ کے سامنے چند چیزیں آپ کی خدمت نے پیش کی کہ وضو ظاہر میں جسم پہ پانی ڈالنے کا نام ہے اور ایک ظاہر میں کسی انسان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ وضو کیوں کرنے تو بہت زیادہ اگر وہ یہ بات بیان کر سکتا ہے کہ پاک صاف ہو کے اپنے خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اس سے زیادہ اور کیا بیان کرے گا مگر آلِ محمد نے وضو کے حوالے سے کیا بتایا کہ دیکھو اگر دائیں ہاتھ پہ پانی ڈالو گے تو دائیں طرف کے سارے گناہ جڑ جائیں گے بائیں ہاتھ پہ پانی ڈالو گے تو بائیں طرف کے سارے گناہ جڑ جائیں گے جیسی تم پیروں کا مسا کرو گے تو ان پیروں پر چل کر جس گناہ کی طرف تم گئے تھے پروردگارِ عالم ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور جیسی نماز کے لئے مسلے پر کھڑے ہو گے تو دو نمازوں کے درمیان کے جو تمہارے گناہ ہیں پروردگارِ عالم ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اب آپ دیکھئے یہی نماز ایک مقام پر آ کر یہ نماز کیا کہہ رہی ہے جیسے ہی مسلی نے نماز کو عدا کیا اب حقیقت میں نماز وہ ہے کہ جو آپ کی حرکات کا نام ہے آپ کی تلاوت کا نام ہے یہ ظاہر ہے نماز میں آپ سے پوچھوں نماز کیا ہے آپ کہیں گے یہ الحمد سورہ رکوع سجود تشہود سلام ترتیب یہ ساری چیزیں یہ نماز کا نام ہے مگر اہلِ بیت علیہ السلام نماز کو کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں توجہ کیجئے بتایا کہ دیکھو حقیقتِ نماز یہ ہے کہ جب تم اس نماز کو انجام دیتے ہو تو نماز تم سے مخاطب ہوتی ہے توجہ کیا کہتی ہے حفظتنی تو انہیں مجھے محفوظ کیا حفظک اللہ خدا تجھے محفوظ کرے اور اگر کوئی شخص نماز قضا کر دیتا ہے نماز کیا کہتی ہے زیعتنی تو انہیں مجھے ضائع کیا زیعک اللہ اللہ تجھے ضائع کر دے یہ اہلِ بیت کی لغت کے اندر عبادت کی معرفت ہے یہ اہلِ بیت کے پاس عبادت کی معرفت ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا تو یہ چیزیں انسان اس کو دیکھے اب ایک اور اثر دیکھیں نماز کا جو اس سے بڑا اثر توجہ کیجئے گا ان قبلت قبلت ما سوا اگر نماز قبول ہو گئی تو تمہارے باقی عامال کے اوپر بات آئے گی وَإِنْ رُدَّتْ اگر تمہاری نماز ہی رت کر دی گئی تو تمہارے باقی سارے کے سارے عامال رت کر دی ہیں واضح ہے نا یہ اب آپ دیکھئے میں اس سے بڑی آپ کو بات آپ کی خدمت میں پیش کروں وہ کیا ہے نماز کے لیے یہ بات موجود ہے اگر نماز قبول سارے عامال قبول اگر نماز رد سارے عامال رہا اب اس سے بڑی ایک بات یہ ہے جو جامعہ اخبار حدیث کے اندر 84 حدیثیں 84 حدیثیں اس مطلب پر دلالت کرتی ہے وہ کیا وہ یہ کہ اگر علی ابن ابی طالب کی ولایت دل میں ہوئی تو خود نماز قبول ہوگی سمجھ کی سارے عامال کا دار و مدار کس کے اوپر نماز کے اوپر اور یہ نماز اس وقت قبول ہوگی کہ جب یہ ولایت علی ابن ابی طالب کے ساتھ انجام دی جائے اب آپ کہیں مولانا یہ بات آپ نے کیسے کی بھائی چیز اس کی ہے وہ شرط لگائے گا میرے اور آپ کے اندر مجال نہیں ہے کہ میں اور آپ کہیں نہیں نہیں آپ یہ قبول کر لیں جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں قبول ہی اس وقت کروں گا جب ولایت علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہو اب دیکھیں کتنی روایات ہیں لو انہ رجلن قاما لیلن وصاما دہرن اگر کوئی شخص پوری پوری رات قیام کرے سارا سارا سال روزہ رکھیں اور امام فرمارے صفا و مروہ کے درمیان قتل کر دیا جائے وَلَمْ يُوَالِي بِوِلَایَتِ عَلِي بِنِ عَبِي طَالِبِ لیکن اگر اس نے عَلِي بِنِ عَبِي طَالِبِ کی ولایت کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی توجہ ہے زیزو پروردگار کیا کہہ رہے ہیں نہیں چاہیئے مجھے ایسی عبادت ہی نہیں چاہیئے تعبیرات انتہائی خطرناک تعبیرات ہیں ایک مل کر درود پڑھئیے محمد وآلِ محمد پر اللہ تو عزیزو یہ پروردگار عالم کی آثورٹی ہے یعنی بات دیکھئے سمجھئے کیونکہ آپ ایک ایسا طبقہ ہمارے یہاں پر ایجاد ہو چکا ہے جن کو یہ روایات سمجھ میں ہی نہیں آتی مولانا یہ کیا بات کر دی آپ نے علی کی ولایت نہیں ہے تو نماز قبول نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ روایات چھٹے امام کی میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں جامع اخبار الشیعہ آگے برو جردی کی کتابیں کتاب کھولے اور پہلا ہی باب انہوں نے ان روایات کا بنایا ایٹی فور روایات چوراسی روایات جو صرف اس مطلب پہ دلالت کر رہی ہے پروردگار عالم کو کوئی عمل نہیں چاہیے علی ابن عبی طالب کی ولایت کے بغیر کوئی عمل خدا کو نہیں چاہیے اب آپ مجھ سے سوال کریں گے مولانا یہ آپ نے کیسی بات کر دی کیوں قبول نہیں ہوگا تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ بتائیے وضو کیے بغیر اگر آپ نماز انجام دے رہے ہیں نماز قبول ہے قبول نہیں ہے تو اس شرط کو تو آپ ماننے کو تیار ہیں جو کہ ظاہری طہارت کا نام ہے وضو تو ظاہری طہارت ہے نا جو آپ کو نماز کے لئے خدا کرے گی اس شرط کو تو آپ ماننے کے لئے تیار ہیں یہ شرط آپ کو کس نے بتائی محمد مصطفیٰ نے بتائی یا اولونا محمد نے بتائی یا اوسطونا محمد نے بتائی یا آخرونا محمد نے بتائی اس کو تو آپ ماننے کو تیار ہیں جو کہ ظاہری طہارت ہے وہ جو این آیت تطہیر کا مزدق ہے جو نفسوں کی طہارت ہے جو دلوں کی طہارت ہے جو نسلوں کی طہارت ہے اگر پروردگار یہ شرط لگائے کہ جب تک اس طہارت کے ساتھ نہیں آگے میں تمہاری نماز بھی قبول نہیں کروں توجہ کیا آپ نے اب عزیزو اس سے بڑھ کر ایک بات جو روایات میں ہم تک آئی بات توجہ رکھیے گا عزیزو ساتھ رہیے گا بجمہ کی قلت و قسرت کا مسئلہ نہیں یہ بات ولایت کو سمجھنے والے لوگ ہوں توجہ کیجئے گا ساتھ رہی ہے اس سے بڑھ کر جو بات روایت میں ہمارے پاس آئی ہے وہ کیا آئی وہ یہ آئی نماز قبول سارے عامال قبول ولایت علی ابنہ ابھی طالب ہے تو نماز بھی قبول اس سے بڑھ کر جو بات آئی کہ اگر براعت ہے علی کے دشمنوں سے تو ولایت قبول توجہ کیجئے گا اور اگر یہ ولایت نہیں ہے اگر یہ براعت نہیں ہے تو پروردگار عالم کو ایسی ولایت بھی نہیں چاہیے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جہاں پر آلود کی ہونا وہاں پاکست کی نہیں آسکتی اور پروردگار عالم اب انہیں چیزوں کو اگر آپ مجھ سے کہیں گے مولانا قرآن کی آیت میں بیان کریں تو قرآن کی واضح ترین آیت ہیں آپ اور میں مسلسل تلاوت کرتے ہیں اس آیت کی سورہ مبارکہ احضاب کی آیت کیا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَاتَ توجہ کیا آپ نے حضرت ہے اللہ درود بیج رہے ہیں اے ایمان والوں تم بھی کیا کرو تم بھی کیا کرو اے ایمان والوں درود بیجو یہ ہماری جو ولایت و برات ہے نا حضرت ہوں یہ دلیل کے ساتھ ہے محبت میں وہ اہلِ بیت جن کی محبت جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ان کے بارے میں قرآن نے کیا کہا سورہ نور میں جا کے دیکھئے رِجَالُن توجہ کی وہاں پر کیا ہے اِذَا رَأُو تِجَارَتَن اَوْ لَحْوَن فَزُّو کس چیز کی بات ہوئی تجارت اور کھیل تماشے کی بات ہوئی نا یہ بھاگ جاتے ہیں وَتَرَقُّو کا قائمہ اے حبیب تجھے کھالی کھڑا چھوڑ دیتے ہیں وہاں پر کیا بات ہو رہی ہے سورہ نور میں رِجَالٌ لَا تُلْحِیْهِمْ تِجَارَتٌ وَلَا بَيْعُنْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ایسے مرد ہیں ایسے ثابت قدم ہیں کہ انہیں کوئی تجارت اور کوئی خورید و فروغ اللہ کی ذکر سے گافل نہیں کر سکتی توجہ کیا آپ نے وہ ایک مرد ہے وہاں ایسے مرد ہیں توجہ کیا آپ نے یہی وجہ ہے کہ جب وہ مرد رکو کی حالت میں انگوٹھی دینا تو آیت نازل ہوتی ہے اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَالْرَسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُ اللَّذِينَ يُقِمُونَ السَّلَاتِ وَيُقْتُونَ زَقَاتِ وَهُمْ رَاكِعُونَ وہ آیتیں ولایت انگوٹھی دے کر خرید لیتا ہے اور وہ جو ہوں نے جو نماز کے پیچھے کھڑے ہو کے نکل جاتے تھے کنارہ پکڑ کے اس آیت کے آنے کے بعد چالیس مرتبہ بھی انگوٹھی دینا تو آیت تو کیا دوسری انگوٹھی بھی نہیں آتی ایک مل کر درود پڑھئی ہے محمد و آل محمد توجہ عزیزوں ہے ساتھ آپ لو آپ دیکھیں عمل کی حقیقت کیا ہے اب میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا عمل کی حقیقت میں مگر آپ سوچیں عزیزوں توجہ کیجئے جس کا رکو کی حالت میں زکاة دینا قدرت پروردگار کھریج سکتا ہے توجہ کیجئے یہ رکو کی حالت میں زکاة دی ہے علی نے صحیح ہے وہ ایک آپ نے دیکھ لیا ترکو کا قائمہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یہ علی نے رکو کی حالت میں زکاة دی ہے آیت ہے ولایت اتری ہے اب آپ خود فیصلہ کیجئے جب وہ محمد کی جان بچانے کے لیے بستر پہ سوئے تو خدا کیا دے کیا دے خدا اس کو جب وہ عہد کے اندر کھڑا ہو کر محمد مصطفیٰ کی جان بچا رہا ہو تو پروردگار اسے کیا دے جو محافظ رسالت ہو خدا اس کو کیا عطا کرے آپ فیصلہ کریں میں آیتیں چاہوں پڑھ سکتا ہوں کہ خدا نے وہاں پر کیا دیا کیا دیا خدا نے وہاں پر بندوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جس نے اپنے نفس کا ایسا سعودہ کیا کہ اپنا نفس دیا خدا کی مرضی لے لی اب جب خدا کی مرضی یہاں پر ہو تو اگر وہ کسی کے ٹھوکر مار کے زندہ کر دے یہ خدا کی مرضی ہے یہ خدا کی مرضی ہے یہ وہ علی ہے جسے بے اذن اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے نفس دے کہ مرضی کو خریدا ہے درود پڑھی ہے محمد و آل محمد توجہ عزیزوں تو یہ انسان جب معرفت عبادت کی گہرائیوں میں جائے کون علی کے سجدے کی برابری کرے میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کل آپ کی خدمت میں جو میں نے روایتیں پڑھی سورہ انہا انزلنا آپ وضو کے درمیان پڑھیں تو پروردگار کہہ رہا ہے تمہارے سارے گناہ ماف کر دوں گا اس سورہ انہا انزلنا کا کمال یہ ہے نا آپ تک یہ بات پہنچی بس اسی تو میں آج زیادہ ضائمت نہیں دینا چاہ رہا اس لیے کہ مجھے آگے دو مجالس میری اور ہیں میں بہت مختصر کر کے ایک اور چیز کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں انہا انزلنا پہ گفتو کروں گا حقیقت انہا انزلنا پہ مگر ایک چیز اور سوچئے ایک اور چیز دیکھئے یہ جو میں اور آپ ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں توجہ کیجئے اس کا ظاہر یہ ہے کہ ذکر و علیہ نبادہ یہ ظاہر ہے اس کا توجہ کیجئے آپ میں کہتا ہوں اگر صرف یہ ایک روایت ہونا میرے پاس میں اس ایک روایت کے ذریعے سے علی کی عصمت ثابت کر سکتا ہوں کوئی اور دوسری چیز نہیں ہے سارا قرآن ایک طرف رکھے ساری احادیث ایک طرف رکھے ایک روایت علی کی عصمت ثابت ہوگی علی معصوم ہے کیسے کائنات کے رسول نے کیا کہا ذکر و علیہن ساتھ ہے نا عزیزوں میرے ساتھ رہیے گا ذکر و علیہن عبادہ علی کا ذکر کیا ہے توجہ کیجئے گا آپ جو میں خدمت میں آپ کی پیش کر رہا ہوں یا رسول اللہ یہ بتائیے علی کا ذکر عبادت ہے آپ نے کہا کسی زمانے کی قید لگائی کسی زمانے کی قید لگائی کہ علی جب اپنے جوانی کے اروج پر ہو تو علی کا ذکر عبادت ہے یہ کہا نہیں کہا علی گہوارے میں ہو علی کی ولادت کا ذکر کرو گے عبادت گہوارے میں قلعہ اجدر کو چیرہ یہ ذکر کرو گے علی تیرہ برس کا تھا دعوتِ ذل اشیرہ میں کھڑا ہوگی ہاتھوں کو بلند کر کے یہ ذکر کرو گے عبادتوں کو محیط مت کریں نماز اور روزوں کے اوپر یہ بھی عبادت ہے تو جس حالت میں تم علی کا ذکر کرو کوئی زمانے کی قید نہیں ہے ذکر و علی عبادت کوئی ہے زمانے کی قید نہیں ہے توجہ رکھئے غزی ساتھ کسی مکان کی قید ہے کسی مکان میں علی اگر نماز کی حالت میں ہو تو اس کا ذکر عبادت یہ نہیں ہے نماز کی حالت میں تو اگر علی ہو تو تو ولایت خریدتا ہے بات عبادت کی نہیں ہے تب تو اس سے بہت اوپر کی بات ہے صحیح ہے کوئی اور بات کی کہ علی اگر حج کر رہے ہو تو علی کا ذکر عبادت علی اگر نماز پڑھ رہے ہو تو علی کا ذکر عبادت سبجہ کیجئے گا دی اس روایت کے ذریعے سے عصمت کیسے ثابت ہوگی دو چیزیں آپ کے سامنے ہو گئی نہ کسی زمانے کی قید ہے نہ کسی مکان کی قید ہے علی کا جس حالت کی بھی جو بھی علی کی حالت ہو اس کا ذکر کرو گے تو کیا ہو جائے گا توجہ کیجئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر علی کی زندگی کے کسی بھی حصے میں علی کی زندگی کے کسی بھی حصے میں اگر کوئی خرابی یا گلتی ہوتی تو کائنات کے رسول کو کہنا چاہیے تھا اس حصے کا ذکر مت کرنا توجہ کیا آپ نے توجہ کیا آپ نے اس حدیث کے اوپر کتنی اہم حدیث ہے یہ اگر کسی حصے میں کوئی غلطی ہوتی کسی حصے میں کوئی خرابی ہوتی تو کائنات کے رسول کیا کہتا ہے دیکھو علی کے یہ کہنا چاہیے تھا دیکھو علی کے بچپن کا ذکر نہیں کرنا علی کے بچپن کا ذکر عبادت نہیں ہے علی کی جمانی کا ذکر عبادت ہے توجہ کیا آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی زندگی کہ اگر کسی حصے میں کوئی غلطی ہوتی تو وہ ذکر عبادت یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حصے میں کوئی غلطی ہے ہی نہیں اور جو غلطیوں سے پاک ہو جو خطا سے پاک ہو یہی تو ہے معصوم ایک مل کر درود پڑھئے محمد و آل محمد توجہ ہے آپ نے ذکر و علی عبادت علی کا ذکر کسی بھی حالت میں کوئی بھی علی کی حالت ہو اس حالت کے ساتھ تم علی ابن عبی طالب کا ذکر کرو تو کیا ہے یہ بات ہے بس عزیزوں جو آیت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا ان اللہ غم ملائکتوں یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ یہ آیت یہاں تک مہنچی اس کے بعد کی آیت کیا ہے اللہم صلی علیہ محمد یو علی محمد اس کے بعد کی آیت کیا ہے آیت نے صرف درود نہیں لائی ہے آیت آیت لانت بھی لے کر آئی ہے ان اللہ یعذون اللہ ورسول وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اللہ ان کے اوپر دنیا میں بھی لانت کرتا ہے آخرت میں بھی لانت کرتا ہے تو اب عجیب مسلمان ہیں نا اللہ درود بیجے تو درود تو لے لو اور اللہ لانت بھیجے تو کو ہمارا کیا معاملہ اب دیکھیں کائنات کی رسول نے کیا کہا ان اللہ ان اللہ ان اللہ یعذون اللہ ورسول لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ پھر کیا کہا پروردگار عالم نے توجہ کیجئے مسلمانوں کی زلت کا سبب یہاں سے دیکھئے وَأَعَدَّ لَهُم عَذَابًا مُحِينًا پروردگار ان کے اوپر زلت سوائی میں گیا نا یہ دھر اہلِ بیت سے ہٹا تو گیا ورنہ کائنات کے رسول کیا کہے گئے تھے مَا اِن تَمَسَّكْتُم بِهِمَا لَن تَزِلُّ بَعْدِي عَبَدَا جب تک جڑے رہو گے ان دونوں چیزوں سے تو گمراہی میں جائی نہیں سکتے یہ جو عذاب مُحِينہ ہے نا یہ یہاں سے اب توجہ کیجئے غادی تو کائنات کے رسول نے کیا کام کیا یہ آیت نازل ہوئی اب کائنات کے رسول کا حق ہے کہ جو آیت نازل ہو کائنات کے رسول اس آیت کو بیان کرے اِنَّا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْقُرْآنِ اے حبیب ہم نے تم پر قرآن نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ تم لوگوں کے لئے بیان کرو زبان بیان کا حق کس کے پاس ہے کائنات کے رسول کے پاس ہے جب یہ آیت نازل ہوئی اِنَّا الَّذِينَ يُعْزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا جو اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں دنیا میں بھی ان کے پر لانت ہے آخرت میں بھی ان کے پر لانت ہے پروردگار عالم نے ان کے لئے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے کائنات کے رسول نے کیا کیا ایک مرتبہ اہلِ بیت کو بلایا توجہ کیجئے گا کیا کہا جو اللہ اور رسول کو عذیت دے کائنات کے رسول نے فاطمہ زہرہ کی طرف دیکھا اور کہا من آزاہ جس نے فاطمہ کو عذیت دی فقط آزانی اس نے امام حسین کے بارے میں من آزاہو فقط آزانی جس نے حسین کو عذیت دی اب دیکھیں کس طریقے سے اہلِ بیت کو اپنے ساتھ جمع کیا کس طریقے سے لحمہم دمہم آیت مباہلہ کے اندر نفس بنا کر لے کے گئے حسین کو بیٹا بنا کر لے کے گئے ہر اعتبار سے کائنات کے رسول نے کیا کیا ان کو اپنے ساتھ کر لیا اور پھر اس کے بعد چادر کے اندر کیا اللہم انہا اولائے اہلِ بیتی پروردگار یہ میرے اہلِ بیت ہیں جس نے ان کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا جس نے انہیں تکلیف دی اس نے تو کائنات کے رسول نے کیا کام کیا انہیں اپنے ساتھ کرنے کے بعد ان لوگوں کو کہ جو لوگ انہیں تکلیف دے قیامت کے لیے دنیا اور آخرت میں ان کو لعنت کا حقدار بنا دیا کیا آیت کہہ رہی تھی اللہ اور رسول کو جو تکلیف دے اور رسول نے کہا کہ دیکھو جس نے انہیں تکلیف دی اس نے اے ایز ایکوز ٹو بی بی ایز ایکوز ٹو سی اے ایز ایکوز ٹو اے ایز ایکوز ٹو سی توجہ کیا اکمل کر درود پڑھئیے محمد و آلِ محمد بس عزیزوں میں اس سے زیادہ آپ کو آج زحمت نہیں دینا چاہتا کل انشاءاللہ اسی ذکر کے یعنی یہ ذکر کی گہرائی کیا ہے یہ خود ایک موضوع ہے اس عبادت کی گہرائی کیا ہے یہ خود ایک موضوع ہے ہر عبادت کے اندر جا کر دیکھیں دیکھیں اس عبادت کے اندر پروردگارہ عالم نے کس چیز کو پوشیدہ رکھا ہے بس آج میں آپ کی خدمت میں مولا عبدالفضل عباس علیہ السلام کے مسائب کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو ہمارے بھائی ہیں سید عمران باقری ان کے دونوں ہاتھ ایکسیڈنٹ میں ٹوٹے ہیں تو میں آج بازو عباس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں آج عزیزوں یہ دو ہاتھ وہ ہاتھ تھے جو زینب کا سہارہ تھے شائرِ قاظمِ عزری اس نے شیر لکھا یوم عبل فضل استجارہ بحل ہدا آشور کا دن وہ دن تھا کہ ہدایت کے چراغ نے حسین کی پناہ لی یہ شیر لکھا اس کے بعد کہا یہ میں نے گلت شیر لکھ دیا حسین امام ہے حسین کسی کی پناہ کیوں لیں گے لوگ امام کی پناہ لیتے ہیں جب سو گیا تو خواب میں مولا حسین آئے آنے کے بعد کہا قاظمِ عذری تم نے شیر صحیح لکھا اس کو مکمل کرو جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے گردوں گبار اڑی تھی حسین نے عباس کی پناہ لی تھی عجرکم العزا عزیزوں یہ عباس نے وہ حق نبایا ہے نا کہ جس طریقے سے کائنات کے رسول علی ابن عبی طالب کی پناہ لی تھی یہاں پر حسین نے عباس کی پناہ لی تھی پس عزیزوں جو منظر بیان ہے وہ اس طریقے سے کہ مولا عباس آئے اجازت دی امام حسین نے کہا عباس تم تو میری فوج کے علمدار ہو نظر یمین و شمال این المعسکر کہا مولا وہ لشکر کا ہے جس کا میں علمدار تھا مولا عباس ایک مرتبہ چلے گئے بچوں کے پاس گئے دیکھا کہ بچے جہاں مشکیزے رکھے جاتے تھے نا وہاں مٹی گیلی تھی ایک مرتبہ بچوں سے پوچھا بچوں تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو کہا ہم یہاں پر اس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں پر مٹی گیلی ہے چچا ہمیں بہت پیاس لگی ہے ایک مرتبہ عباس نے مشکیزہ اٹھایا سکینہ کو لیا امام حسین کے پاس گئے مولا نے ایک جملہ سکینہ سے کہا سکینہ آج تم اجازت دلانے آئی ہو کہ کل جب تماشے لگے ہی عباس کو یاد کر کے بڑا گریہ کرو گی عباس کو کہا جاؤ عباس ہم نے تمہیں پانی لانے کی اجازت دی فراد سے ایک مرتبہ مشک کو بھر کر عباس واپس آ رہے ہیں دائیں عباسو کٹا علم کو بائیں بازو سے سنبھالا جیسے ہی بائیں عباسو کٹا اب عباس کی صرف حسرت یہ ہے کہ کسی طریقے سے مشک سکینہ تک پہنچ جائے جیسے ہی مشکیزہ پر دیر لگا ایک مرتبہ عبالفضل عباس نے اپنے زانوہ سے اپنے گھوڑے کی گردن کو گمائا کہ آپ مجھے خیموں میں مت لے جانا بس عزیزوں ایک مرتبہ جیسے ہی عباس کا کروٹ لینا تھا ادھر سے ایک شکی نے تیر چلایا عباس کی آنکھوں میں تیر ہے ایک آنکھ میں کھون ہے عباس چاہتے ہیں کہ اپنے تیر کو نکالے مگر جس کے ہاتھ نہ ہو وہ تیروں کو کیسے نکالے عباس نے ایک مرتبہ زانوہ سے تیر نکالنے کی کوشش کی اپنے سر کو جھکایا ایک ظالم نے گرز کا وار کیا ارے عبال فضل العباس گھوڑے پر سمل نہیں پائے ایک مرتبہ زمین کربلا پر آئے عزیزوں جب بھی کوئی شہیک جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے زمین پر آتا تھا اپنے عباس وہ کا سہرہ لیتا تھا عباس مو کے بار زمین کربلا پر آئے ادھر حسین آئے عباس کا سر اٹھا زانوہ پر رکھا کہا یہ بتاؤ بھائیہ کوئی خواہش ہے کہا آقا جب اس دنیا میں آیا تھا نا پہلے آپ کی زیارت کی تھی چاہتا ہوں اس دنیا سے جاؤں تو آپ کی زیارت کروں ایک مرتبہ حسین نے ابا کے دامن سے ایک آگ سے خون پہنچا عباس نے حسین کی زیارت کی کہا انہا لیلہ و انہا الی راجہ میں کہوں گا عباس تم تو بڑے خوش نصیب تھے جاتے ہوئے حسین کی زیارت کر لی مگر وہ واقت جب شیب پوچھتے حسین پر سوار تھا حسین کی یادرگار تھا حسین اپنے بھائی کو یادر تھا کوئی حسین کی بدد ہے پروردگار عباس کے کٹے ہوئے بازووں کا یہ بچہ اپنے ماں باپ کا اپنے بہن بھائیوں کا بازو ہوگا خدا یا ان کے دونوں بازووں کو مقمل شفائن آیت فرما دے مل کر تمام مریضوں کو یاد کرتے ہوئے اما یجیب میرے ساتھ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المصدر اذا دعاو ویکشف السوء 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 فروردگر ہمارے اس پڑھ سے کو زمانے کے امام کی بارگاہ میں پہنچا دے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کون کے آوان و انصار میں شمال فرما ماتمِ ماتم